ہاو ٹو اپلائی فار یوٹیوب مونٹائزیشن اب اکثر کیا ہوتا ہے لوگ یوٹیوب کے لیے مونٹائزیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں لیکن ان کا چینل ہفتوں تک اور کئی مہینوں تک ان کا چینل انڈر ایوے میں پڑھا رہا جاتا ہے اور مونٹائز ہی نہیں ہوتا تو وہ کیا بسٹیکس کرتے ہیں اپنے چینل کی اوپر اس کی اوپر میں نے آلریڈی ویڈیو بنا دی ہے ریسنڈی میں نے اپلوڈ کی ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ اس کو لازمی سے چیک آٹ کر لیجئے گا بکوز وہ ویڈیو لازمی آپ دیکھئے گا اگر آپ کا چینل مونٹائز ہونے والا ہے آپ کے واش ٹائم اور سبسکرائبرز بورے ہو چکے ہیں وہ ویڈیو آپ کے کافی ہلپ کرے گی اس میں میں نے آپ کو کچھ ایسے چیزیں بتائی ہیں جو کہ آپ کو چیک کرنے چاہیے اپنے چینل کی اوپر جب آپ اپلائی کرتے ہیں مونٹائزیشن کے لیے اس سے پہلے آپ کو چیک کرنی لازمی ہوتی ہے تو وہ ویڈیو آپ لازمی چیک آٹ کر لیجئے گا آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے ہمیں اپلائی کرنا ہے تو میرا بھی چینل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا کریٹریا مکمل ہو چکا تھا تو آج کس ویڈیو میں میں اپلائی کروں گا آپ کے سامنے لائیو کیسے میں اپلائی کروں گا اور اس کے بعد آپ نے بھی سیم طریقے سے اپنے چینل کو اپلائی کرنا ہے مونٹائزیشن کے لیے تو آپ کا چینل ویڈن ون ڈے اپروو ہو کے آ جائے گا اوکے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنے چینل کے یوٹیوب سٹوڈیو میں آنا ہے تو یہاں سے آپ نے اپنے مونٹائزیشن کے پیج کے اوپر چلے جانا ہے تو آپ کے سامنے آپ کا مونٹائزیشن کا پیج اوپن ہو جائے گا جس میں آپ کے واش ٹائم اور آپ کا سبسکرائبز جو ہوں گے وہ آپ کو شو ہو رہے ہوں گے جس طرح سے بھی میرے آ رہے ہیں 1130 سبسکرائبز اور 4300 آورز کا واش ٹائم نظر آ رہا ہے تو نیچے مجھے یہاں پہ ایک اپلائی ناو کا ایک بٹن بھی نظر آ رہا ہے تو اس کے اوپر جسٹ آپ کو کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے چینل مونٹائزیشن کے تین سٹیپس آ جائیں گے یہ تین سٹیپس بیسک سٹیپس آپ کے یہی ہیں آپ نے ان کو فولو کرنا ہے جیسے میں اس ویڈیو میں کروں گا آپ نے سیم تو سیم ایسے ہی اپنے جب آپ اپنے چینل کو مونٹائزیشن کے لیے بھیجیں گے تو سیم آپ نے ایسے ہی اپلائی کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ جو فرس ٹیپ ہے ریوو پارٹنر پروگرام ٹرم اس کے اوپر آپ نے سٹارٹ کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے کافی زیادہ ٹرمز آ جائیں گی اس تیرہ سے یوٹیو کی ٹرمز جو پارٹنر پروگرام میں جانے کے لیے ہیں تو آپ نے ان سب کو ریڈ کر لینا ہے اچھے طریقے سے اور اس کو ریڈ کرنا ہے اگر آپ ان کو ایکسپت تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا اگر آپ ایکسپٹ نہیں کریں گے تو آپ پارٹنر پروگرام میں نہیں ایڈ ہو سکتے تو آپ نے یہاں پہ ان کو ایکسپٹ کرنا ہے یہاں سے آپ کے سامنے نیچے آئی ایکسپت کا ایک چیک بکس دیا ہوئے آپ نے اس کو چیک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ accept terms کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ accept terms کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے loading ہوگی اس طرح سے آپ نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا جسٹ ویٹ کرنا ہے اور جیسے ہی done ہوتا ہے step تو اس کے بعد ہم next step پہ move کریں گے تو دیکھیں اب ہمارا جو step one ہے review partner program terms کا تو یہ done ہو چکا ہے یہاں پہ ہمارے اس پاس done دکھا ہوا آگے ہے اب ہمارا جو second step ہے sign up for google adsense اس کے لئے ہم نے apply کرنا ہے یہاں پہ ہمیں start کے اوپر ایک button دیا گیا اس کے اوپر ہمیں click کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہاں پہ step two آ گیا you will be redirected to adsense to complete this step تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ دوسرے page پہ لے کے چلیں گے جو adsense کا page ہے تاکہ ہم وہاں پہ اپنا adsense کا account create کر سکے تو یہاں پہ ہم drop down کے اوپر click کریں گے تو آپ کے سامنے options آ جائیں گے کہ آپ کے پاس اگر کوئی پہلے account ہے یا نہیں ہے تو میرے پاس اس وقت کوئی account نہیں ہے تو میں یہاں پہ کروں گا i know i don't have an existing account تو یہاں پہ ہم نے یہ second والا option ہے اس کو ہم نے select کر لینا ہے اس طرح سے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ continue کے اوپر click کر دینا ہے تو یہ ہمیں google adsense کے page کے اوپر لے کے چلا جائے گا تو یہاں پہ آپ نے اپنی email select کر لینا ہے جس کے اوپر آپ نے اپنا adsense کا account create کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ new gmail create کی ہوئی ہے تو میں اس کے اوپر یہاں پہ click کروں گا تو اس طرح سے میرا google adsense کا account create ہونا شروع ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کے سامنے آگیا ہے get more out of adsense تو یہاں پہ آپ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی adsense کی طرف سے notification آئے گا تو آپ کو وہ بیجیں گے email کے ذریعے تو آپ یہاں پہ اگر اس کو accept کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ yes کریں گے کہ جی مجھے آپ send کر سکتے ہیں notification otherwise آپ یہاں پہ no کر سکتے ہیں تو اگر آپ no کریں گے تو آپ کو کوئی ان کے طرف سے suggestion کے بارہ نہیں ملیں گی adsense کی طرف سے تو میں فیلال اس کو yes کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا country select کرنا ہے تو میرا پاکستان میں یہاں پہ کروں گا select کیونکہ میں پاکستان میں رہتا ہوں تو اگر آپ جس بھی country میں رہ رہے ہیں تو آپ وہاں سے اپنا country select کریں گے اور ان کی بھی کچھ terms and conditions ہیں ان کو آپ نے read کر لینا ہے اچھے طریقے سے اور read کرنے کے بعد آپ نے ان کو accept کرنا ہے اس طرح سے اور یہاں پہ اپنے نیچے آپ کو create account کا ایک option نظر آئے گا تو یہاں سے آپ نے ایک دفن کو دوبارہ سے دیکھ لینا اور چیزیں ٹھیک ہیں تو آپ نے یہاں پہ create account کے اوپر click کر دینا ہے تو آپ کا google adsense کا account create ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہمارا فرس step تو اس کا create ہو گیا جو google adsense کا ہے تو اس کے بعد ہم get started کے اوپر click کریں گے یہاں سے اور اب ہمارے سامنے یہاں پہ آگیا ہے customer info تو اس میں آپ نے ہمیشہ آپ نے خیال لگنا ہے یہاں پہ آپ نے individual پہ ہی کرنا ہے business کے اوپر نہیں کرنا آپ نے یہاں پہ individual بھی کرنا ہے اس کے بعد آپ کا name and address تو name میں آپ نے وہ والا name لکھنا ہے جس سے آپ نے بعد میں اپنے چینل جو آپ کا adsense ہے اس کو verify کروانا ہے تو آپ نے اپنا id card والا name لکھنا ہے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنا id card والا name لکھیں تو میں اپنا یہاں پہ id کا والا name میں لکھوں گا اس کے بعد جو آپ کا address ہے نا تو آپ نے یہ try کرنا ہے کہ آپ کا جو address آپ کے id card کے اوپر لکھا ہو ہے اب میں پاکستان میں رہ رہا ہوں تو جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کے سب ہی کی almost اردو میں ہوتے ہیں کیونکہ چاہے انگلیش کا card ہو جا اردو card ہو انک سب کے address اردو میں ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں وی اردو میں ہی لکھنا ہے ان کے لئے اپنے اردو میں address لکھنا ہے اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں اپنا address انگلیش میں لکھ لیں اور اس کے بعد آپ اس کو google translator میں جا کے اس کو اردو میں convert کرنا ہے یا ویسے بھی آپ اردو میں لکھ سکتے ہیں سارے لکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنا جو ایڈریس ہے وہ پیسٹ کریں گے یہاں کے اوپر اور آپ کا جو پوسٹل کوڈ ہے وہ آپ نے پتہ کر لینا آپ کو انٹرنیٹ سے مل جائے گا آپ اپنے سیٹی کا نام لکھیں اور اس کے بعد آپ آگے پوسٹل کوڈ لکھ رہے ہیں تو آپ کا پوسٹل کوڈ بھی آپ کو مل جائے گا تو اس طرح سے آپ نے اپنی ساری انفرمیشن کو پٹ کر لینا جس طرح سے ابھی میں نے اپنی ساری انفرمیشن پٹ کر لی ہے اس طرح آپ نے اس کو سارا ریڈ کر لینا ہے کہ ساری ٹھیک انفرمیشن اس کے بعد آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ اپنا جو آپ کا ایک ایڈریس کے ساتھ اپنا نمبر لکھ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کا وہ آئے گا تو آہ پن آئے گی تو آپ کو اس نمبر کو کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ نمبر لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ continue کے اوپر ٹک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے ریڈائریکٹنگ کا آپشن آ رہا ہے تو آپ نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا جسٹ آپ نے ویٹ کرنا ہے یہ ری ڈیریکٹ کر لیا ہمیں دوبارہ یو ٹیپ کے اوپر تو آپ نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں دبنا کوئی کلک کرنی ہے نہ بیک سپیس کچھ بھی نہیں کرنا یہ خود ہی ہمارے سامنے کریٹر سٹوڈیو میں ہمارا جو چینل ہے اس کے اوپر آپ ہمارا ری ڈیریکٹ ہو جائے گا تو اب یہاں پہ بھی لوڈنگ ہو رہی ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا لوڈنگ ہونے دینی ہے اس کے بعد آپ کا سیکنڈ سٹیپ جو وہ پروگرس میں چلا جائے گا تو یہاں پہ آپ نے تھوڑی دیر ویٹ کرنا ہے اب یہ ہمارا سیکنڈ سٹیپ جو ہے یہ پروگرس میں چلا گیا ہے اب یہ سٹیپ آٹھ سے دس کھنٹے لے لیتا ہے ڈن ہونے میں کیونکہ یہ ایڈسنس ہے اور ایڈسنس جو ہے ان کے طرف میل چلی گیا ہماری وہ چیک کریں گے میں اور اس کے بعد ہمارا کر دیں گے اب جیسے یہ سٹیپ ٹوڈن ہوگا اس کے فوراں بعد ہی ہمارا سٹیپ تھری جو ہے وہ خود ہی سٹارٹ ہو جائے گا میں اب کچھ بھی نہیں کرنا یہ سٹیپ تھری ہے جو گیوگل کی جو انڈریویو میں چلتا چینل یہ اس کے لیے ہے تو یہ خود ہی چلا جائے گا آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا تو اس طریقے سے آپ نے اپنے چینل کی مونٹیزیشن کے لیے اپلائے کرنا ہے جسٹ یہ سیمپل سٹیپ فولو کرنے ہے جیسے میں نے اس ویڈیو میں کیے ہیں اور کوئی آپ نے مستیک دیکھنے کا نین میں تو آپ کا چینل ہنڈڈ پرسنڈ مونٹیزیشن ہو کے آ جائے گا جسٹ ون ٹو ٹو ڈیز کے اندر اندر تو جیسے ہی چینل میرا مونٹیز ہوتا ہے تو میں آپ کے ساتھ واپس ملتا ہوں آپ کو اوکے تو فائنلی فائنلی ہمارا چینل مونٹیز ہو کے واپس آ چکا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میری جو میل ہے مجھے آج ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے ملی ہے چار وچ کے پچیس منٹ کی اوپر اور ساتھ تاریخ تھی آج تو میں نے جب اپلائی کیا تھا تو اس دن پانچ تاریخ تھی اور اگلے دن سنڈے تھا سنڈے کی وجہ سے ہمارا چینل اسی دن مونٹیز نہیں ہو سکا تو آج ہمارا چینل مونٹیز ہو آ چکا ہے تو آپ یہاں پہ اسٹوڈیو میں بھی جا کے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں تو ابھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے ایمپورٹنٹ نوٹیفکیشن میں آ رہا ہے تو ابھی ہم یہاں پہ مونٹیز سیکشن میں بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا چینل مونٹیز ہوا ہے تو جی ہمارا چینل مونٹیز ہو چکا ہے الحمدللہ in just one day میرا چینل مونٹیز ہو کے واپس آ چکا ہے تو جو steps آپ کو میں نے اس ویڈیو میں بتائیں آپ ان کو فولو کریں تو آپ کا بھی چینل hundred percent just one day کے اندر اندر مونٹیز ہو کے واپس آ جائے گا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں کیونکہ میں ایسی ویڈیوز لاتا رہوں گا آپ کے لئے فیوچر میں تو ملتے ہیں کہ اس اور ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take us slow you can't be a pro no it's your time no more